خبر الواحد وَالْرَاوِي اِنْ عُرِفَ بِالْفِقْحِ وَالْتَقَدُّمِ بِالْإِجْتِحَادِكَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَالْعَبَادِلَةِ ثُمَّ لَمَّا كَانَ خَبْرُ الْوَاحِدِ پھر جب خبر واحد جو ہے لَمْ تَبْلُغْ رُوَاتُهُ حَدَّ تَوَاتُرِ وَالشُهْرَتِ جب اس کے راوی نہیں پہنچتے حد تواتر اور حد شہرت کو فَلَابُدَّ أَنْ يُعْرَفَ حَالُ رَاوِيهِ فَلَابُدَّ أَنْ يُعْرَفَ حَالُ رَاوِيهِ فَضَرُورِي هُوا کہ جانا جائے اس کے راوی کے حال کو بِأَنَّهُ اِمَّا مَعْرُوفٌ اَوْ مَجْهُولٌ بین طور کہ وہ معروف ہے یا مجھول ہے وَالْمَعْرُوفُ اِمَّا مَعْرُوفٌ بِالْفِقْحِ وَالْعَدَالَتِ اور معروف جو ہے وہ یا تو معروف بالفقہ ہوگا یا معروف بالعدال معروف بالفقہ کا کیا معنی ہے کہ مجتہد ہوگا وَالْمَجْهُولُ عَلَىٰ خَمْسَتِ اَنْوَاعِن اور مجھول جو ہے وہ کتنی قسم پر ہے پانچ قسم پر ہے فَشْتَغَلَبِ بِيَانِهِ پَسْ مُصَنِّفِ اس کے بیان میں پھر مشغول ہوئے بھئی اب یہ رابیوں کے بیان کرنے لگے ہیں بھئی وَقَالَ اَرْفَرْمَایَا وَالْرَابِئِ اِنْ عُورِفَ بِالْفِقْحِ بھئی گزشتہ سبق میں میں نے آپ کو یہ مفصل بحث لکھوا دی تھی اور یہاں پر یہ بتلائیں گے رابیوں کے احوال بتلائیں گے اور بتلائیں گے کہ اس کی روایت کو کب قبول کیا جائے گا اور کب قبول نہیں کیا جائے گا اور بحث یہ بیان ہوگی یہاں پر کہ اگر قیاس کے مقابلے میں اگر حدیث مرفو آجائے خبر واحد تو کب حدیث مرفو کو ترجیح دیں گے اور کب قیاس کو ترجیح دیں گے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا یہ احناف کا یہ مذہب نہیں ہے بھئی احناف کے نزدیک تو ضعیف حدیث بھی آ جائے تو وہ قیاس سے اولا ہے یہ بحث میں نے آپ کو تفصیل سے لکھوا دی اور ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی آ گئی کہ اگر دو نصوص میں تعارض آ جائے تو کیا کیا جائے گا اور بتلایا تھا کہ فیصلہ کرنے کے پھر چار طریقے ہیں بھئی چار طریقے ایک ہمارا طریقہ ہے اور ایک شوافع کا طریقہ ہے کہ کہاں پر پہلے ترجیح یا نصف یا ترجیح نصف اور جمع تطبیق اور توقف وغیرہ پر کس طرح عمل کیا جائے گا یہ والی بحث جو ہے یہ جو چار طریقے ہیں کس طرح کس پر عمل کیا جائے گا یہ بحث بھی مصنف بیان کریں گے لیکن یہ آگے پندرہ بیس صفحات بعد آئے گی لیکن ابھی سے آپ نے لکھ لی وہاں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی جبکہ یہاں آپ صرف یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر قیاس خبر واحد کے مقابلے میں آ جائے تو کس کو ترجیح دیں گے تو اب دیکھیں کتاب پر وہی بحث کریں گے مصنف فرماتے ہیں اگر راوی جو ہے وہ معروف بالفقہ ہو اور معروف ہو مقدم ہونے میں اجتہاد کی وجہ سے اجتہاد کی وجہ سے وہ کیا ہے مقدم اس کا مقدم ہونا معروف ہو معروف بالفقہ ہو اور اجتہاد کی وجہ سے اس کا مقدم ہونا معروف ہو جیسے کہ خلفائے راشدین ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ ہیں والعبادلتی اور جیسے کہ عبادلہ ہیں بھئے عبادلہ سے کون مراد ہیں شارح آپ کو آگے بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وہوہ جمع عبدل یہ کس کی جمع ہے عبدل کی یہ جمع ہے بھئے عبادلہ عبدل کی جمع ہے وہوہ جمع عبدلین یہ کس کی جمع ہے عبدل کی جمع ہے مرخم عبدلہ جو عبداللہ کا مرخم ہے بھئے ترخیم آپ پڑھ چکے ہیں کہ کبھی کبھار منادہ میں ترخیم کی جاتی ہے ترخیم کا معنی ہے لغوی معنی ہے نرم بنانا اور ہلکہ کرنا تو یہاں بھی منادہ کے آخر میں چند حروف وغیرہ چند ایک یا دو حروف اڑا دیے جاتے ہیں نام کو ہلکہ بنانے کے لیے کیونکہ اصل مقصود آگے جو ہے وہ جواب ندہ مقصود ہوتا ہے تاکہ یہ ندہ سے جلدی فارغ ہو کر کیا بیان کر دیں آگے جواب ندہ بھئی جواب ندہ تو کبھی کبھار منادہ میں ترخیم کی جاتی ہے اور اس کے آخر سے ایک دو حروف اڑا دیے جاتے ہیں تو شارح کیا بتلا رہے ہیں آپ کو کہ یہ عبدالہ کس کی جمع ہے عبدال کی اور عبدال ترخیم ہے مرقم ہے عبداللہ کا یعنی اسی عبداللہ میں ترخیم کی کچھ حروف آخر سے اڑا دیے کیا بنا دیا عبدال عبدال بنا دیا اور پھر اس عبدال کی جمع کیا آئی عبداللہ لیکن یاد رکھئے یہاں شارح سے تسامح ہوا ہے بھئی یہ عبدال عبداللہ کی ترخیم نہیں ہے ترخیم تو صرف منادہ میں کی جاتی ہے اور باقی کسی مقام پر ضرورت ہو تو ضرورت کی بنا پر ترخیم کی اجازت ہے ویسے ترخیم جائز نہیں مثلا ضرورت شعری ہے بھئی شعر کا بعض اوقات وزن درست نہیں رہتا اگر پورا نام ذکر کیا جائے تو وہاں پھر کیا ہے ترخیم کی گنجائش ہے لیکن عام کلام کے اندر بغیر ضرورت کے ترخیم جائز نہیں کلام عرب کے اندر تو شارح نے کہا کہ عبداللہ کی ترخیم کی گئی ہے اور اسے عبدال بنا لیا گیا حالانکہ ایسا نہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہے یہ عبادلہ جمع ہے عبدال کی لیکن عبدال یاد رکھتی ہے یہ لغت ہے عبد کے اندر عبد کا کیا معنی؟ غلام تو یہ جو عبد لفظ ہے عربی کا اسی میں ایک لغت ہے عبدال بھئی بعض عرب کیا کرتے ہیں؟ آخر میں لام ملا کر پڑتے ہیں عبد میں عبدال کہہ دیتے ہیں زید میں زیدل کہہ دیتے ہیں تو یہ عبد کے اندر ایک لغت ہے عبدال اسی کی جمع ہے عبادلہ بھئی تو یہ عبداللہ کے اندر ترخیم نہیں کی گئی یہاں پر بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ جَمْعُ عَبْدَ لِمْ مُرَخْمِ عَبْدِ اللَّهِ یہ عبدال کی جمع ہے جو کہ مرخم ہے عبداللہ کا وَالْمُرَادُ بِهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عُمَرَ رضی اللہ تعالی عنہ وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ عَبَّاسٍ رضی اللہ تعالی عنہ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زُبَيْرٍ رضی اللہ تعالی عنہما وَيُلْحَقُ بِهِمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنُ قَعْبٍ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَعَائِشَةُ وَأَبُو مُوسَ الْأَشْعَرِيُّ رضی اللہ تعالی عنہما اچھا یہ عبادلہ سے مراد کون ہے یہ جمع تو عبدل کی ہے لیکن اس سے کون کون مراد ہیں بتلایا کہ اس سے مراد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اور بعضوں نے عبداللہ ابن زبیر کا بھی کہا کہ وہ بھی ان میں شامل ہے تو ان کے چونکہ ناموں کے شروع میں عابد کا لفظ آیا تھا تو اسی سے پھر کیا بنا لیا گیا عابادلہ اس سے یہ فقہہ صحابہ جو ہیں وہ مراد ہیں مجتہدین جی وَيُلْحَقُ بِهِمْ اور انہی کے ساتھ ملایا گیا ہے حضید ابن ثابت عبید ابن کعب معاذ ابن جبل حضی عائشہ حضی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی وہ بھی انہی کے ساتھ ملحق ہیں بھئی یہ عبادلہ سے یا تو یہ صحابہ مراد ہیں یہ جن کے نام عبداللہ ہے بھئی بعضوں نے کہا یہ تین صحابہ جو پہلے ذکر ہوئے یہ مراد ہیں بعضوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی ان کے ساتھ ملایا جبکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عبادلہ سے صرف یہ والے تین چار صحابہ نہیں مراد بلکہ عبادلہ استعلاح ہے ان تمام صحابہ کے لئے جو مشتہد تھے وہ تمام صحابہ جو مجتہد تھے چنانچہ حضرت زید بن ثابت عبی بن قاب معاذ بن جبل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب بھی اسی کے داخل ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی کہتے ہیں جب راوی معروف بالفقہ ہو جیسے خلفاء عاشدین اور عبادلہ ہیں تو ان کے حدیث ایسی حجت ہوگی یترکو بھی القیاس اس کی وجہ سے کیا کر دیا جائے گا قیاس کو تر کر دیا جائے گا بھئی خبر واحد آئی اور قیاس کے مخالف آئی تو کیا کیا جائے گا راوی کو دیکھا جائے گا اگر راوی صحابی مشتہد ہے تو حدیث مرفو کو ترجیح ہوگی اس پر عمل کیا جائے گا اور قیاس کو سر کر دیا جائے گا چھوڑ دیا جائے گا خلافاً لِمَالِكِن رَحِمَهُ اللَّهِ بِخِلَافِ امَامِ مَالِكِ رَحْمَهُ اللَّهِ فَإِنَّهُ قَالَفْ انہوں نے فرمایا ہے القیاس مقدم على خبر الواحد ان خالفہو کہ قیاس مقدم ہے خبر الواحد پر اگر یہ اس کے مخالف ہو بھئی قیاس کیا ہے لیکن میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ امامِ مالِكِ رَحْمَهُ اللَّهِ کا بھی یہ مذہب نہیں ہے یہ بات ان کی طرف غلط منصوب کی گئی ہے ان کا بھی یہی مذہب ہے کہ حدیث مرفوع قیاس پر مقدم ہے چاروں ائیمہ جو ہیں ان کا یہی مذہب ہے بھئی تو کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ قیاس مقدم ہے خبر الواحد پر اگر یہ اس کے مخالف ہو لیمارو یا بے وجہ اس حدیث کو یہ روایت کی گئی ہے کہ انہا باہ ریرہ رضی اللہ تعالی عنہ لما روا من حمل جنازتا فلیتوضہ جس نے جنازہ اٹھایا تو اسے وضو کرنا چاہیے جس نے جنازہ اٹھایا اسے وضو کرنا چاہیے تو قال لہو بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما تو ان سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں فرمایا اَيَلْزَمُنَ الْوُضُؤُ مِنْ حَمْلِ عِیدَانِ یابِسَتٍ کیا ہم پر وضو لازم ہوگا خوشک لکڑیاں اٹھانے سے عیدان جمع ہے عود کی لکڑی کو کہتے ہیں یابِسَ خوشک حضرت ابو حرہ بھئی حضرت امام مالک رحمہ اللہ کی طرف سے بات ذکر کر رہے ہیں اگرچہ یہ بات ان کی طرف جو نسبت کی گئی ہے درست نہیں ہے کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی یہ حدیث کہ جس نے جنازے کو اٹھایا اسے وضو کرنا چاہیے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مقابلے میں قیاس پیش کیا کہ کیا خوشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے ہاں پر وضو لازم ہو جائے گا تو دیکھئے حدیث کے مقابلے میں وہ عقل کی بات پیش کر رہے ہیں کون حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا خوشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے کیوں ہم پر وضو لازم ہوگا وضو تو نہیں ٹوٹا تو کیا خوشک لکڑیاں اٹھانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ گیا اور ہم پر وضو واجب ہوا تو دیکھئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مرکو کے مقابلے میں قیاس کو پیش کیا معلوم ہوا خبر واحد کے مقابلے میں قیاس آئے تو اس کو ترجیح ہوگی ترجیح ہوگی بھئی تو پہلی بات تو یہی کہ بھئی یہ تو امام مالک رحم اللہ کا مذہب ہی نہیں ہے یہ بات ان کی طرح ویسی منصوب ہے اور دوسرا جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی یا تو اس کا معنی یہ ہے من حمل جنازتا جس نے جنازے کے اٹھانے کا ارادہ کیا اسے غضو کر لینا چاہیے کیونکہ جنازے کے اٹھانے کے فوراں بعد آپ کیا کریں گے آگے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے وہاں تو انتظار نہیں ہوگا تو پہلے سے کیا کرنا چاہیے غضو ہونا چاہیے انسان کو اور حمل بول کر ارادہ حمل مراد ہے اور عربی میں ایسا استعمال ہوتا ہے فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا عَرَدْتُمُ الْقِيَامَا جَاپنے پڑھا ہوگا جگہ جگہ بھئی کہ جب تمہارا نماز کے لیے قیام کا ارادہ ہو تو پھر اس وقت کیا کر لو غضو کر لو بھئی تو لہذا یہاں حمل بول کر ارادہ حمل مراد ہے ایک جواب لئی اور یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے یہ حدیث کے مقابلے میں قیاس نہیں پیش کر رہے یہ ایک طالب علمانہ سوال ہے جیسے ایک طالب علم استاد سے کوئی بات پوچھتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھے تھے اور تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طالب علم کی حیثیت سے ایک سوال کیا کہ کیا یہ اس وجہ سے خوشک لکڑیاں اٹھائیں یہاں پر وضو لازم ہو جائے سورت سمجھ میں آگئے بھئی تو یہ ان کا طالب علمانہ سوال تھا نہ کہ حدیث کو رد کرنا بھئی وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّ الْخَبَرَ يَقِينُمْ بِأَصْلِهِ کہ خبر جو ہے وہ یقین ہے یعنی یقینی ہے اپنی اصل کے اعتبار سے وَإِنَّمَا شُبَحَتُ فِي طَرِيقِ وُصُولِهِ اور شُبَہ جو ہے وہ صرف اس کے پہنچنے کے طریقے میں ہے حدیث اپنی اصل کے اعتبار سے تو یقینی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور تو وہ اصل کے اعتبار سے تو اس میں کوئی شک و شُبَح نہیں اور شُبَح صرف کس چیز میں آیا ہم تک جو پہنچی ہے ہم تک پہنچی کس طریقے سے خبر واحد کے طریقے پر چونکہ پہنچی زیادہ روایت کرنے والے نہیں تو اس ہم تک پہنچنے کی جو کیفیت ہے اس کی وجہ سے شُبَح آیا نہ کہ خود خبر مرخو میں کوئی حدیث خبر واحد میں کوئی ذات میں کوئی شُبَح نہیں جبکہ قیاس جو ہے مشکوکم بی اصلی ہی قیاس اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مشکوک ہے وہ تو رائے کا نام ہے ایک مجتحد کی رائے کا نام ہے تو اپنی اصل کے اعتبار سے ہی مشکوک ہے وَوَصْفِهِ اور اپنے وَصَفْ کے اعتبار سے بھی فَلَا يُعَارِظُ الْخَبَرَ خَتْتُو تو یہ کبھی بھی خبر کے مقابل نہیں ہو سکتا بھئی قیاس جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک اور اپنے وَصَفْ کے اعتبار سے بھی مشکوک اصل کے اعتبار سے تو مشکوک اس طرح کہ یہ ایک انسان کا کلام ہے بھئی جس میں غلطی کا احتمال دوسرا وَصَفْ کے اعتبار سے بھی کہ مجتحد کی رائے ہے یہ اور مجتحد انہیں کیا قیاس میں کیا کرتے ہیں ایک چیز کا حکم جو ہے اسی علت کی بنا پر دوسری چیز پر بھی لگا دیا جاتا ہے ایک چیز کا ایک حکم شریعت نے بیان کر دیا ہے اس کی مجتحد اس کی علت نکالتا ہے اور وہی علت جب دوسری جگہ ملتی ہے تو وہاں بھی وہی حکم لگا دیتا ہے جیسے بھئی جیسے شراب حرام ہے اور کیوں اس کی علت میں غور کیا تو معلوم ہوا یہ نشا آور ہے نشا ہے اس کے اندر یہی علت کس کے اندر مثلا ملی ہیروین کے اندر تو وہی حکم ہیروین پر بھی حرمت والا حکم لگا دیا جائے یہ ہے قیال تو لہٰذا یہ مجتحد نے ایک علت نکالی اور پھر اس علت کی بنا پر حکم کو متعدی کیا تو ہو سکتا ہے اس علت میں مشتحد سے غلطی ہو جائے اس چیز اس حکم کی یہ علت نہ ہو کوئی کوئی اور علت اس کا تو لہٰذا تو خبر اصل کے اعتبار سے یقینی صرف اس کے طریقہ وصول میں شبہ آیا جبکہ قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے بھی مشکوک اور وصف کے اعتبار سے بھی مشکوک لہذا یہ خبر برابر ہی نہیں تو یہ اس کے مقابل بھی کبھی نہیں ہو سکتا وَإِن عُرِفَ بِالْعَدَالَتِ وَالضَّبْطِ دُونَ الْفِقْحِ اور اگر رابی جو ہے یعنی صحابی جو ہے وہ معروف بالعدالت تو ہے عادل تو ہے قابل اعتماد تو ہے وَالضَّبْطِ ضَبْط کا معنی ہے کہ بات کو یعنی حدیث کو پورے طور پر سن کر سمجھ کر یاد رکھا ہو ضبط کسے کہتے ہیں پورے طور پر سن کر سمجھ کر پھر اسے یاد رکھا ہو تو کہتے ہیں اگر رابی معروف بالعدالت بھی ہے اور معروف بالضبط بھی ہے دون الفقہ نہ کہ معروف بالفقہ یعنی فقی نہیں مشتہد نہیں کہ انس وابی حریرہ رضی اللہ عنہ انس اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان وافق حدیث اگر ان کی حدیث قیاس کے موافق ہوئی عمیل بھی تو اس حدیث پر عمل کیا جائے گا وَإِن خالف اگر وہ حدیث قیاس کے مخالف ہوئی لم یطرق اللہ بزرورتی تو پھر بھی اس حدیث کو چھوڑا نہیں جائے گا اللہ بزرورتی مگر ضرورت کی بنا پر کس بنا پر ضرورت کی بنا پر اسے چھوڑا جائے گا ویسے نہیں اور ضرورت کیا ہے کس ضرورت کی بنا پر چھوڑا جائے گا کہتے ہیں وحی انہو اور وہ یہ کہ اگر حدیث پر عمل کیا جائے لنصدہ باب الرأی من کل وجہ انصدہ کے معنی بند ہونے لنصدہ باب الرأی تو رائے کا باب بند ہو جائے من کل وجہ ہر اعتبار سے یعنی اس خاص مسئلے میں ہر جگہ نہیں اس خاص مسئلے میں بھی حدیث ہے اس کو روایت کیا ایک ایسے صحابی نے جو معروف بالعدالت بھی ہے معروف بالضبط بھی ہے لیکن مشتہد نہیں اور اس کی حدیث قیاس کے مخالف آئی مثلا حدیث سے پتا چل رہا ہے خلت کا اور قیاس تقاضہ کر رہا ہے حرمت کا کہتے ہیں اب اس صورت میں خلاصہ ان کا کلام یہ ہوا کہ قیاس پر پڑا جائے گا حدیث کو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اگر اب بھی حدیث پر عمل کیا جائے تو اس مسئلے کے اندر قیاس کا دروازہ بند ہو جائے گا کیا ہو جائے گا قیاس پر عمل ہوئی نہیں سکے گا بھئی حالانکہ قیاس کیا تقاضہ کر رہا ہے اس حدیث کے مخالف حکم کا تقاضہ کر رہا ہے تو اگر یہاں پر بھی حدیث پر عمل کیا جائے تو قیاس کا دروازہ تو بند ہو گیا اس مسئلے میں بھئی تو لہذا ضروری ہے کہ قیاس کا دروازہ بند نہ ہو ضرورت کی بنا پر اب قیاس پر عمل کریں گے اور حدیث کو چھوڑ دیں گے عجیب دروازہ اس مسئلے میں بند ہو جائے گا عجیب دلیل بھئی مردود دلیل بھئی حدیث موجود ہے پھر اس کے بعد اپنے قیاس پر عمل کرنے کے لئے قیاس کا دروازہ بس کھلا رکھنا ہے حدیث کو چاہے چھوڑ دو عجیب دلیل بھئی بات یہاں تک سمجھ میں آگئی بھئی فَيَكُونُ مُخَالِفًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى تو یہ مخالف ہوگی اللہ تعالی کہ اس قول فَاْتَبِرُو يَا اُلِلْأَبْصَار پس عبرت پکڑو اے عقل والو یعنی قیاس کرو اے عقل والو یہ دلیل ہے یہ آیت آگے باب القیاس میں بھی آئے گی اور قرآن سے قیاس کی دلیل جو ذکر ہوگی وہ یہی آیت ذکر ہوگی اللہ کیا فرماتے ہیں فَاْتَبِرُو يَا اُلِلْأَبْصَار عبرت پکڑو یعنی قیاس کرو اے عقل والو گزشتہ امتوں کے احوال ذکر کرنے کے بعد کہ انہوں نے اس طرح نافرمانیاں کی اور پھر ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا تو تم بھی عبرت پکڑو اے عقل والو یعنی قیاس کرو اگر تم بھی ان کے راستے پر چلے تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا اور اگر تم نیک لوگوں کے راستے پر چلے تو تمہارا بھی انہی کی طرح اچھا انجام ہوگا بھئی تو فَاْتَبِرُو يَا اُلِلْأَبْصَار قیاس کرو اے عقل والو تو کہتے ہیں تو یہ اللہ کے اس قول کے مخالف ہو جائے گی بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی یہ دلیل چل رہی ہے مالانا یہ اس قول کی کہ اگر راوی صحابی غیر مشتہد ہو تو قیاس پر عمل کیا جائے گا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا بھئی اور میں نے بتلایا یہ دلیل بھی مردود ہے بھئی یہ تو پھر ہر حدیث میں یہ بات ہو سکتی ہے بھئی یہ تو ہر حدیث میں یہ بات چلے گی بھئی ہر جگہ پھر قیاس کرنا چاہیے اور راوی حال یہ ہے کہ راوی کو کیا پت کیا گیا ہے غیر فقی ہے بھئی اس مسئلے میں جو ذکر ہو رہا ہے مستفیض کا معنی مشکور اور رائج اور نقل بالمعنی جو تھا وہ مشہور اور رائج تھا صحابہ کے درمیان بھئی ایک تو ہے روایت کرنا کہ راوی نے صحابی نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے الفاظ جو الفاظ تھے بیعین ہی انہی الفاظ کو آگے روایت کرتا ہے اور ایک روایت بالمعنی ہے روایت بالمعنی یہ کہ بعض وقت صحابہ یا کوئی راوی جو ہے حدیث کا وہ حدیث کے لفظ تو ذکر نہیں کرتا بلکہ معنی کو ذکر کر دیتا ہے یعنی بات وہی ذکر کرتا ہے لفظ اپنے استعمال کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں روایت بالمعنی تو شارح دلیل دے رہے ہیں کہتے ہیں روایت کو یہ فرض کیا گیا ہے کہ یہ غیر فقی ہے یہ جو بات چل رہی ہے کون سے رواییوں کی بات چل رہی ہے کون سے صحابہ جو غیر فقی ہیں وَالنَقْلُ بِالْمَعْنَا کَانَ مُسْتَفِيزًا فِيهِم اور نقل بِالْمَعْنَا جو تھا یہ شائع اور رائش تھا ان کے درمیان فَلَعَلَّ الرَّابِ نَقَلَ الْحَدِيثَ بِالْمَعْنَا تو شاید راوی نے نقل کیا ہوا حدیث کو مانا کے ساتھ عَلَا حَسَبِ فَحْمِ ہی اپنی فہم کے مطابق راوی صحابی مجتہد تو نہیں لیکن اس نے کیا کیا حدیث کو اپنے لفظوں میں ذکر کر دیا جیسا وہ سمجھا تھا وَأَخْتَعَ اور کیا کی اس نے غلطی کی بات سمجھ میں آرہی ہے روایت بالمعنہ کہتے ہیں شائع اور رائش تھا اور یہ راوی غیر فقی ہے اس نے حدیث کو اپنے لفظوں میں اپنی سمجھ کے مطابق ذکر کر دیا اور اس میں غلطی کی وَلَمْ يُدْرِك مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم اور اس نے نہیں سمجھا حضور علیہ السلام کی مراد کو بھئی یہ راوی غیر فقی ہے اس نے ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کی بات تو سنی ہے لیکن سمجھی نہیں جب سمجھی نہیں تو اپنے لفظوں میں جب ذکر کرے گا تو لازمی بات ہے بات اس طرح نہ رہے گی کچھ اور بن جائے گی تو اسی ورنہ تو حدیث قیاس کے مخالف نہیں ہو سکتی تھی یہ لیکن یہ رابی روایت کر رہا ہے معلوم اس نے اس سے غلطی ہوئی اس نے بات کو اچھی طرح سمجھا نہیں اسی وجہ سے یہ حدیث قیاس کے مخالف ہوئی ہر اعتبار سے اگر بات کو اس نے پوری طرح سمجھا ہوتا اور حدیث کے وہی الفاظ ذکر کرتا تو حدیث کبھی بھی قیاس کے مخالف نہیں ہو سکتی تھی یہ وہی دلیل چال رہی ہے ان کی فَلِحَادِهِ ضَرُورَتِ يُترَقُ الْحَدِيثِ وَيُعْمَلُ بِالْقِيَاسِ اسی ضرورت کی بنا پر حدیث کو ترک کیا جائے گا اور قیاس پر عمل کیا جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی بھئی وَحَاذَا لَيْسَتْ دِرَاءً ابی حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ وَاستِخْفَافَ بِهِ مَعَاذَ اللَّهُ مِنْهُ اور ازدراء کا معنی تحقیر استخفاف کا معنی حلقہ سمجھنا معمولی سمجھنا شارح فرماتے ہیں کہ یہ ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی نے کی تحقیر اور ان کو معمولی نہیں سمجھا گیا ان کو معمولی سمجھنا نہیں مَعَاذَ اللَّهِ مِنْهُ ہم اللہ کی پنہ چاہتے ہیں اس سے بل بیاناً لِنُقْتَ فِي هَذَا مَقَام بلکہ یہ ایک نکتے کا بیان ہے اس مقام پر یہ ہم کوئی ابو حرائرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تنقیص نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے ہیں ایک نکتے کا بیان کر رہے ہیں اس مقام پر فَتَنَبَّح پس آپ بھی سار متنبہ رہیے بھئی یہ نکتہ بھی دیوار پر مار دینے کے قابل ہے بھئی کیسا نکتہ کہتے ہیں شاید صحابی قابل اعتماد بھی ہے اور معروف بھی ضبط بھی ہے لیکن شاید اتنے حضور علیہ السلام کی بات کو صحیح طرح سمجھانا ہو بھئی سمجھانا ہو یہ تو ساری ساری خبر واحد جتنی بھی ہیں وہ ساری ہی گویا آپ مشکوک بنا رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی کتنی خطرناک بات ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بھئی عجیب دلیل اور عجیب بھئی شارح کو باقی شارحین کو اللہ جزا خیر دے انہوں نے رد کیا بھئی اور سامین کل علامہ ابن حجر کا خول بھی آپ کو لکھوایا کہ انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ احناف کا اس بات پر اجماع ہے کہ امام اعظم ابو حنیف رحم اللہ کے نزی ضعیف حدیث بھی قیاس اولا ہے بھئی کہ حدیث المصررات جیسے کہ حدیث مسررات ہے بھئی آگے حدیث مسررات ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت ہے اور اس کو بھی یہ چونکہ قیاس کے مخالص تھے اس لیے ہم نے خبر واحد کو چھوڑ دیا اور قیاس پر عمل کیا کیونکہ حدیث کا راوی کیا ہے غیر مجتہد ہے کتنا خطرناک قول ہے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے بھئی اور پھر کتنی بڑی غلطی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر مجتہد صحابہ میں ذکر کر دیا حالانکہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد ہیں بھئی مجتہد بھئی صحابہ کے زمانے میں یہ فتوہ دیا کرتے تھے اور زمانے میں قاضی رہے بھئی اور زمانے میں فتوہ دینا یا قاضی بننا یہ صرف مجتہد ہی ہوتا تھا جو قاضی بنتا تھا یا فتوہ دیتا تھا کوئی اور نہیں بھئی سمجھ مہینے ان کا فتوہ دینا اور ان کا قاضی بننا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ مجتہد ہیں بھئی بھئی یہ قول اگر لے لیا جائے پھر تو تمام روایات ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو رد کرنا لازم آئے گا قیاس کے ذریعے حالانکہ اس امت کے سب سے بڑے محدث سب سے جلیل القدر محدث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں بھئی آپ جس جری حدیثیں اٹھائیں بھئی جگہ جگہ آپ کو ملے گا سب سے زیادہ حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مر بھی ہیں بھئی سب سے زیادہ تو اگر اس قول کو لیا جائے تو پھر تو ان کی تمام حدیث ہی کیا ہو گئیں مشکوب ہو گئیں کہ شاید صحابی نے سمجھا نہ ہو بھئی تو میں اسی لئے کہا تھا کہ کاش مصنف اس بحث کو ذکر نہ کرتے بھئی یہ احناف کا مذہب نہیں ہے قطعا قطعا نہیں ہے بھئی آگے آیا خدیث مصررات میں نے بتلایا کہ یہ حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدیث ہے اور اس کے بارے میں بھی صاحب منار مثال کے طور پر ذکر کر رہے ہیں کہ یہ غیر مجتہد صحابی کی حدیث تھی اس وجہ سے ہم نے قیاس کو ترجیح دی اور اس حدیث مرفو کو چھوڑ دیا بھئی چھوڑ دیا آگے یہ ایک بحث ہے یہ مسئلہ مصررات بھئی یہ لکھ دیجئے بھئی لکھئے بھئی یہ لکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کتاب سمجھنا آپ کے لئے بڑا آسان ہو جائے گا اوپر لکھ لیجئے مسئلہ مصررات سواد کے ساتھ مسئلہ مصررات لکھ آگے صاحب منار فرماتے ہیں صاحب منار فرماتے ہیں جب حدیث کاراوی صحابی جب رضی اللہ مصوریہ سواد جمع کرنا نیز اس کا معنی ہے پانی جمع کرنا ذرا جلدی جلدی لکھئے بھئی لمبی بحث ہے یہاں مصررات سے یہاں مصررات سے وہ دودھ والا جانور مراد ہے وہ دودھ والا جانور مراد ہے کہ دھوکہ و فریب کے لئے کہ دھوکہ و فریب کے لئے اس کے تھنوں میں اس کے تھنوں میں کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے کئی دنوں کا دودھ جمع کر کے رکھا جائے رکھا جائے تاکہ منڈی میں تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بکھ سکے تاکہ منڈی میں زیادہ قیمت پر بکھ سکے گاہک کو دھوکہ لگ جائے گاہک کو دھوکہ لگ جائے کہ بہت دودھ والا جانور ہے کہ بہت دودھ والا جانور ہے جب اس قسم کا جانور جب اس قسم کا جانور کوئی خرید لے کوئی خرید لے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے اور گھر جا کر دھوکے کا پتہ چلے تو حدیث حاضہ میں ہے تو حدیث حاضہ میں ہے کہ وہ شخص ایسا جانور واپس کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے لیکن سات لیکن سات ایک ساہ ساہ ساد ہے علف اور عین لیکن سات ایک ساہ یعنی ساڑھے تین سیر خجور دے یعنی ساڑھے تین سیر خجور دے اس دودھ کے بدلے میں اس دودھ کے بدلے میں جو اس نے استعمال کیا ہے جو اس نے استعمال کیا ہے حدیث یہ ہے حدیث یہ ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن 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 ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن قال قال رسول اللہ صل اللہ علیہ و سلم لا تفر ال ابلا بھئی یہ حدیث کتاب میں بھی دی ہوئی ہے وہاں بھی لفظ دیکھتے جائیں اگر کہیں لفظ مشکل لگے تیسری سطر ہے اس سے حدیث مصررات کے مطن سے نیچے لَا تُصَرُّلْ اِبِلَ وَالْغَنَمَا لَا تُصَرُّلْ اِبِلَ وَالْغَنَمَا فَمَنْ اِبْتَاعَهَا فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ اِبْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ فَهُوَ بِخَيْرٍ نَظَرَيْنِ فَهُوَ بِخَيْرٍ نَظَرَيْنِ نظرین ضعا کے ساتھ ہے فَهُوَ بِخَيْرٍ نَظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا بَعْدَ اَنْ يَحْلِبَهَا انْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا رَضِيَ ذْوَادْ سے انْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا رَدَّهَا حدیث لکھ لی بھائی آگے معنی بھی لکھ لیں یعنی تم اونٹنی یعنی تم اونٹنی یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں یا بھیڑ بکری کے تھنوں میں دودھ مت رکو پس جس شخص نے ایسی اونٹنی یا بھیڑ بکری کو خریدا ایسی اونٹنی یا بھیڑ بکری کو خریدا جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا جس کے تھنوں میں دودھ جمع کیا گیا تھا تو اس کو دودھ نکالنے کے بعد تو اس کو دودھ نکالنے کے بعد دو باتوں میں سے دو باتوں میں سے زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا زیادہ بہتر بات کا اختیار ہوگا اگر اس خریدنے والے کو اگر اس خریدنے والے کو وہ اونٹنی یا بھیڑ بکری پسند ہے وہ اونٹنی یا بھیڑ بکری پسند ہے تو اس کو اپنے پاس روک لے تو اس کو اپنے پاس روک لے اور اگر اس کو پسند نہیں اور اگر اس کو پسند نہیں تو وہ اسے واپس کر دے تو وہ اسے واپس کر دے اور ساتھ اور ساتھ ایک ساہ خجور بھی دے دے ایک ساہ خجور بھی دے دے ترجمہ مکمل ہوا حدیث کا اولی سطر میں لکھئے ایمہ سلاسہ یعنی امام شاکعی رحمہ اللہ یعنی امام شاکعی رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ امام احمد رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ اور احناس میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور احناس میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا یہی مذہب ہے کا یہی مذہب ہے کہ مسررات جانور واپس کیا جا سکتا ہے کہ مسررات جانور واپس کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ایک ساہ تمر دینی پڑیں گی اور ساتھ ایک ساہ تمر دینی پڑیں گی وہ حدیث حاضہ کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں وہ حدیث حاضہ کے ظاہر پر عمل کرتے ہیں آگے الگ سطر لکھئے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مشتری کہ مشتری مسررات جانور واپس نہیں کر سکتا کہ مشتری مسررات جانور واپس نہیں کر سکتا البتہ وہ رجوع بنقصان کرے گا یعنی مشتری کا جتنا نقصان ہوا ہے یعنی مشتری کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے اتنے پیسے بائع سے واپس لے لے گا اتنے پیسے بائع سے واپس لے لے گا مثلاً اس قسم کی گائے مثلاً اس قسم کی گائے اس نے پچیس ہزار میں خریدی اور گھر آ کر پتا چلا اور گھر آ کر پتا چلا کہ یہ تو کم دودھ دیتی ہے کہ یہ تو کم دودھ دیتی ہے اور اس قسم کی گائے کی قیمت تو اور اس قسم کی گائے کی قیمت تو پندرہ ہزار ہوتی ہے تو پندرہ ہزار ہوتی ہے تو دس ہزار کا جو نقصان ہوا ہے تو دس ہزار کا جو نقصان ہوا ہے وہ خریدنے والا وہ خریدنے والا بیچنے والے سے واپس لے لے گا بیچنے والے سے واپس لے لے گا تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کرتے الگ سطر لکھی آگے بھئی صاحبِ منار فرماتے ہیں صاحبِ منار فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے اس حدیث پر کہ امام صاحب نے اس حدیث پر عمل اس حدیث پر عمل ترک اس لیے فرمایا ترک اس لیے فرمایا کہ یہ روایت غیر فقیح صحابی کی ہے کہ یہ روایت غیر فقیح صحابی کی ہے اور قیاس کے خلاف ہے اور قیاس کے خلاف ہے اور غیر فقیح صحابی کی روایت اور غیر فقیح صحابی کی روایت خلافِ قیاس کو تو قیاس کو ترجیح ہوتی ہے حدیث پر یہ حدیث خلاف قیاس کس طرح ہے یہ حدیث خلاف قیاس کس طرح ہے یہ سمجھنے سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیجئے آگے عنوان دیجئے تمہید تمہید آگے لکھئے یاد رکھیں چیزیں دو قسم پر ہیں یاد رکھیں چیزیں دو قسم پر ہیں نمبر ایک مثلیات مثلیات سا کے ساتھ نمبر ایک مثلیات نمبر دو زوات القیم زوات القیم قاف دو نقطوں والا ہے یا اور مین زوات القیم مثلیات وہ ہیں مثلیات وہ ہیں جن کا مثل ممکن ہو جن کا مثل ممکن ہو جیسے مکیلات و موضونات وغیرہ جیسے مکیلات و موضونات وغیرہ یعنی ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیزیں یعنی ماپی جانے والی اور وزن کی جانے والی چیزیں وغیرہ اور زوات القیم وہ ہیں اور زوات القیم وہ ہیں جن کا مثل نہ ہو جن کا مثل نہ ہو جیسے بکری بیل وغیرہ جیسے بکری بیل وغیرہ الگ سطر لکھی آگے اگر کوئی شخص دوسرے کی اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز حلاق کر دے اگر کوئی شخص دوسرے کی کوئی چیز حلاق کر دے تو اس پر زمان آتا ہے زمان زواد کے ساتھ تو اس پر زمان آتا ہے اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو زمان کے طور پر زمان کے طور پر اسی کا مثل دینا پڑے گا اسی کا مثل دینا پڑے گا مثلا ایک شخص نے مثلا ایک شخص نے دوسرے کی گندم تلف کر دی دوسرے کی گندم تلف کر دی تو اسے زمان کے طور پر تو اسے زمان کے طور پر اتنی ہی گندم دینا پڑے گی اتنی ہی گندم دینا پڑے گی اسے مثل سوری کہتے ہیں سوری سواد کے ساتھ ہے سواد اسے مثل سوری کہتے ہیں کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے کیونکہ یہ گندم اسی گندم کی طرح ہے سورت کے لحاظ سے سورت کے لحاظ سے اور اگر وہ چیز زوات القیم میں سے ہو اور اگر وہ چیز زوات القیم میں سے ہو تو زمان کے طور پر تو زمان کے طور پر اس کی قیمت دینا پڑے گی اس کی قیمت دینا پڑے گی اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں اور اسے مثل معنوی کہتے ہیں کیونکہ قیمت کیونکہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے کیونکہ قیمت اسی چیز کے مثل ہے معنوی لحاظ سے معنوی لحاظ سے معلوم ہوا معلوم ہوا کہ کسی بھی چیز کے کہ کسی بھی چیز کے زمان کے طور پر زمان کے طور پر اس کا مثل دینا پڑے گا اس کا مثل دینا پڑے گا اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو اگر وہ چیز مثلیات میں سے ہو تو مثل سکوری دینا پڑے گا مثل سکوری دینا پڑے گا اور اگر وہ چیز اور اگر وہ چیز زوات القیم میں سے ہو زوات القیم میں سے ہو تو مثل معنوی تو مثل معنوی یعنی قیمت دینا پڑے گی یعنی قیمت دینا پڑے گی تمہید ختم ہوئی تمہید ختم ہوئی آگے الگ سطر لکھئے بھئی یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے یہ حدیث خلاف القیاس اس طرح ہے کہ اس میں کہ اس میں استعمال شدہ دودھ کے استعمال شدہ دودھ کے زمان کے طور پر زمان کے طور پر ایک ساکھ حجور ایک ساکھ حجور دینے کا حکم دیا گیا ہے حالانکہ ساعت امر حالانکہ ساعت امر نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا نہ تو استعمال شدہ دودھ کا مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی مثل سوری ہے اور نہ مثل مانوی مثل سوری نہ ہونا تو ظاہر ہے کیونکہ دودھ کا مثل سوری کیونکہ دودھ کا مثل سوری دودھ ہی ہوگا دودھ ہی ہوگا نیس ساعت امر نیس ساعت امر استعمال شدہ دودھ کا استعمال شدہ دودھ کا مثل مانوی بھی نہیں مثل مانوی بھی نہیں کیونکہ مثل مانوی تو قیمت ہوتی ہے کیونکہ مثل مانوی تو قیمت ہوتی ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساعت امر کہ یہ ساعت امر دودھ کی قیمت کے طور پر دودھ کی قیمت کے طور پر دیا جا رہا ہے دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی خریدار نے خریدار نے جتنا دودھ استعمال کیا ہو جتنا دودھ استعمال کیا ہو اتنی قیمت کی خجوریں دینی چاہیے اتنی قیمت کی خجوریں دینی چاہیے اگر دودھ تھوڑا استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے تو خجوریں بھی تھوڑی دینی چاہیے اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے اور اگر زیادہ دودھ استعمال کیا ہے تو خجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے تو خجوریں بھی زیادہ دینی چاہیے مگر حدیث میں تو مگر حدیث میں تو مطلق ایک ساعتمر مطلق ایک ساعتمر دینے کا حکم ہے دینے کا حکم ہے چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو چاہے تھوڑا دودھ استعمال کیا ہو چاہے زیادہ چاہے زیادہ معلوم ہوا معلوم ہوا کہ یہ ساعتمر کہ یہ ساعتمر اس استعمال شدہ دودھ کا اس استعمال شدہ دودھ کا مثلِ معنوی بھی نہیں مثلِ معنوی بھی نہیں تو جب یہ ساعتمر تو جب یہ ساعتمر نہ تو دودھ کا مثلِ سوری ہے نہ تو دودھ کا مثلِ سوری ہے اور نہ مثلِ معنوی اور نہ مثلِ معنوی تو مصررات جانور کے ساتھ تو مصررات جانور کے ساتھ ایک ساعتمر واپس کرنا ایک ساعتمر واپس کرنا خلاف القیاس ہوا خلاف القیاس ہوا چنانچہ غیرِ فقیح صحابی کی چنانچہ غیرِ فقیح صحابی کی یہ روایت یہ روایت خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے خلاف القیاس ہونے کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو ترک فرمایا اس کو ترک فرمایا آگے الگ سطر لکھئے یہ تھی صاحبِ منار یہ تھی صاحبِ منار اور صاحبِ نور الانوار کی تقریر مسئلہ 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 میں صاحبِ منار اور صاحبِ نور الانوار کی یہ تقریر مردود اور ظالمانہ ہے مردود اور ظالمانہ ہے اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے اور دیوار پر مار دینے کے قابل ہے حقیقت ایسی نہیں ہے حقیقت ایسی نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرما اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں فرما اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث قرآن سنت اور اجماع متقدمین کے خلاف ہے آگے الگ سطر میں لکھئے قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن میں اللہ تعالی فرماتے ہیں جزاء سیئت سیئتم مثل یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوگا یعنی برائی کا بدلہ اسی برائی کے برابر ہوگا نیز دوسری آیت قرآن میں ہے نیز دوسری آیت قرآن میں ہے وَإِن عَاقَبْتُمْ وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا فَعَاقِبُوا عَاقِبُوا کے آخر میں وَوْا کے بعد علیف بھی لکھنا ہے فَعَاقِبُوا بِمِسْلِمَا بِمِسْلِمَا عَاقِبْتُمْ عُوْقِبْتُمْ بِهِ ترجمہ اور اگر بدلہ لینے لگو اور اگر تم اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے جتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے معلوم ہوا معلوم ہوا جتنا جرم ہو جتنا جرم ہو اتنی ہی سزا ہونی چاہیے اتنی ہی سزا ہونی چاہیے تو زمان کو تو زمان کو نقصان کے برابر ہونا چاہیے نقصان کے برابر ہونا چاہیے مگر یہاں ساعِ تمر مگر یہاں فاعِ تمر مماثل نہیں ہے مماثل سا کے ساتھ بھئی مماثل نہیں ہے اس دودھ کے اس دودھ کے جو مشتری نے استعمال کیا ہے جو مشتری نے استعمال کیا ہے لہذا یہ حدیث لہذا یہ حدیث ان آیتوں کے خلاف ہے ان آیتوں کے خلاف ہے اور آیت کو ترجیح ہوتی ہے جواب سمجھ میں آیا پہلا بھئی یہ حدیث قرآن کے معارض ہو گئی اور ترجیح کس کو ہوتی ہے قرآن ہو گئی آگے الگ سطر میں لکھئے بھئی نیز یہ حدیث سنت مشہورہ کے بھی خلاف ہے مشہور حدیث ہے مشہور حدیث ہے الخراج بالزمان الخراج بالزمان خراج خواہ پر فتح بھئی الخراج بالزمان یعنی کسی چیز کا نفع یعنی کسی چیز کا نفع زمان کی وجہ سے ہوتا ہے زمان کی وجہ سے ہوتا ہے خراج سے مراد نفع ہے خراج سے مراد نفع ہے مطلب یہ ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کی زمانت میں ہو کہ جو چیز آپ کی زمانت میں ہو اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اس کے بدلے نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے یہ نفع اس زمان کے بدلے میں ہے اور وہ مصررات جانور اور وہ مصررات جانور قبضے کے بعد قبضے کے بعد مشتری کے زمان میں ہے مشتری کے زمان میں ہے لہٰذا اگر مشتری کے قبضے میں لہذا اگر مشتری کے قبضے میں ہلاک ہوا ہلاک ہوا تو بالاتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے تو بالاتفاق مشتری پر پوری قیمت دینا واجب ہے تو الخراج بالزمان کا تقاضہ یہ ہے تو الخراج بالزمان کا تقاضہ یہ ہے کہ اس مستعمل دودھ کا کہ اس مستعمل دودھ کا کوئی زمان نہیں ہے کوئی زمان نہیں ہے کیونکہ ان دنوں میں کیونکہ ان دنوں میں مصررات کے دودھ سے مصررات کے دودھ سے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے مشتری نے اگرچہ نفع اٹھایا ہے لیکن ان دنوں لیکن ان دنوں اس مصررات کا زمان بھی اس مصررات کا زمان بھی مشتری پر تھا کا زمان بھی مشتری پر تھا یعنی اگر وہ گئے مر جاتی یعنی اگر وہ گئے مر جاتی تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا تو اس کا سارا زمان مشتری پر تھا اور ایسی صورت میں اور ایسی صورت میں مستعمل چیز کا مستعمل چیز کا کوئی زمان نہیں ہوتا کوئی زمان نہیں ہوتا لہٰذا مشتری پر دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے دودھ کا کوئی زمان نہیں آنا چاہیے اور یہ حدیث اور یہ حدیث الخراجب الزمانی الخراجب الزمانی ایک قانون کلی پر مشتمل ہے ایک قانون کلی پر مشتمل ہے لہٰذا اسے ترجیح ہے لہٰذا اسے ترجیح ہے حدیث مصررات پر لہٰذا اسے ترجیح ہے حدیث مصررات پر لکھ لیا بھئی جی کوئی یہ تھوڑی سی بحث رہ گئی بھئی مختصر سا حصہ رہ گیا ہے تھوڑا سا بھئی وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں کر لیں گے بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام